حسب ہو میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے پلا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام علی سجد الانبیاء ابن مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آنکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آنکہ واسحابکہ یا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں پچاس مرتبہ درد پاک پڑھے گا قیامت کا دن میں اس کے ساتھ ہاتھ ملا ہوں گا مصافحہ کروں گا شل ورل حبیب شل اللہ تعالی علی محمد شل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آیت الافت اقنام باک سمات فرمای اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها تاغبہ خافبت الواقعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت مباء من بثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشمت ما اصحاب المشمت ما والسابقون السابقون اولائک المقبضون صدق اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ عز و جل آج سے ہم نے قرآن مجید یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کا آغاز کیا ہے رب العالمین جل وعلا اس سورہ مبارکہ کے بھی معنی و مزامین ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ واقعہ یہ ایک انتہائی عمدہ سورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ فاقعہ کو دور کرنے والی سورت ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے سورہ مبارکہ کے مزامین میں سے یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور واقعہ گویا قیامت کے ناموں میں سے اس کا ایک نام ہے ارشاد فرمایا گیا اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی اس کی تفسیر میں سرات الجنان میں ہے کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی جو کہ ضرور قائم ہونے والی ہے تو اس وقت ہر ایک اس کا اعتراف کر لے گا اور اس کے واقعہ ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا اور قیامت چونکہ باہر صورت واقعہ ہوگی اس لیے اس کا نام واقعہ رکھا گیا ہے مدنی چنل کے ناظرین یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا میں تو بہت سے لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنی نادانی کی وجہ سے یہ محض جہل ہی کہلیا جائے اس کی وجہ سے قیامت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اقائد اسلامیہ کے خلاف ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت واقع ہوگی جو قرآن کی آیات سے ثابت ہے اور اس زمن میں تفسیر صلی اللہ علیہ جنان میں مزید آیات بھی بیان کی گئی ہیں یہاں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ سورہ واقعہ میں اللہ رب العالمین جلہ وعلا قیامت کا کچھ منظر بیان فرما رہا ہے کہ جب قیامت آنے والی ہے وہ آ جائے گی لئی سلی وقت آتیہا کاذیبا جب اس کے واقعہ ہونے کا وقت ہو جائے گا جب وہ آ جائے گی تو پھر کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا آج تو لوگ انکار کر رہے ہیں لیکن جب یہ ہو لے گی جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر ان کو اس کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا اس قیامت کے دن ہوگا کیا فرمایا گیا خوافی و ترافعہ یہ کسی کو نیچہ کرنے والی ہے کسی کو بلندی دینے والی ہے تفسیر صراط الجنان میں لکھا کہ اس آیت میں قیامت کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کسی قوم کو اس کے آمال کی وجہ سے جہنم میں گرا کر اسے نیچہ کرنے والی ہے اور کسی قوم کو اس کے آمال کی بنا پر جنت میں داخل کر کے اسے بلندی دینے والی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت اللہ تعالی کے دشمنوں کو جہنم میں گرا کر زلیل کرے گی اور اللہ تعالی کے اولیاء کو جنت میں داخل کر کے ان کے رتبے اور مرتبے بلند کرے گی پھر ارشاد ہوا کہ جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے یہ قیامت کی ہولناکی ہے اس کے علاوہ قیامت میں جو معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوگا اس کے بارے میں فرمایا گیا تم تین قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے اور تین قسمیں کون سی ہوں گی ان تین قسموں میں دو وہ قسمیں ہوں گی دو اقسام کی مخلوق وہ ہو گی کہ جو داخل جنت کی جائے گی اور ایک وہ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا گویا جہنم میں جا کر جن کے جو نیچے گر جائیں گے نیچے ہو جائیں گے اللہ رب العالمین جللہ وعالہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قیامت کے دن ہمیں بلندی دینے والے ہوں آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے انشاءاللہ عز و جل جیسے سورہ مبارکہ کے مزامین چلیں گے تو وہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اور جنہیں اولائق المقربون کہا گیا ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جائے گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو پنج سورہ میں پانج سورتوں کی تلاوت اپنے معمول میں لگتی ہے ایک مسلمانوں کی تعداد ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے سورہ یاسین شریف سورہ ملک شریف سورہ رحمان اور سورہ واقعہ نیت اس میں یہ ہے کہ ہم جو سورتیں پڑھتے ہیں جیسے سورہ رحمان کی ہم نے ترجمہ اور تفصیل بھی بیان کیا ہے اور اس کا خلاصہ بھی ارز کیا ہے تو اس طرح سورہ واقعہ کا بھی انشاءاللہ ترجمہ اور خلاصہ یہ آتا رہے گا اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں خود بھی معلوم ہو کہ ہم کیا بڑھ رہے ہیں اس میں کیا بیان ہو رہا ہے اس کے مزامین کیا ہیں اس کے مفاہین کیا ہیں یہ سمجھنے کا ایک ذوق اور شوق بھی ملے اور چونکہ وقت قلیل ہی ہوتا ہے اور مختلف چیزیں ساتھ میں ایڈ ہوتی ہیں تو ہم اس کا جو ایسنس ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اتر کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ایک شوق دلانا ہوتا ہے کہ آپ جو ناظرین سننے والے ہیں آپ بھی تفسیر قرآن کا سرات الجنان کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں اللہ نے چاہتا ہے تو سکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکلر موضوع ہے وہ ہے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ اس میں مزدور بھی شامل ہوتے ہیں اور اس کے اندر مریض بھی شامل ہوتے ہیں جی ہاں غریب بھی ہو اور پھر بیمار بھی ہو مریض بھی ہو تو اس کا معاشرے کے اندر جو دیکھا گیا ہے وہ حال بعض وقت بڑا بے حال ہوتا ہے اور مزدوروں کو لوگ دھکے جہاں وہ کھلا رہے ہوتے ہیں اور بالخصوص جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال اور اسباب کی کمی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سفید پوش بھی ہوتے ہیں تو انہیں معاشرے کا پیسا ہوا طبقہ ہی کہا جائے گا یاد رکھیے گا کہ میں غریب لوگوں کی بات کرنا ہوں غریب ظاہر اپنے آپ کو کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا جو غریب ہیں ان کی بات کرنا ہوں جن کے پاس مال اور اسباب کی واقعی کمی ہے ان کی بات کرنا ہوں ورنہ جو آپ کو چرنگیوں پر اشاروں پر بھیک مانگنے والے ملیں گے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے کیمرہ مینز سے زیادہ کمائی کرنے والے ہوں گے یہ کیمرہ مینز ایک سیلری جسے ہوتی ہے میڈیا پرسن جو ہوتے ہیں ان کا اپنا سیلری کا میار ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے بہرحال ہمارے ہاں ایک دوسری بات ہے بڑی اہم بات ہے ماشاءاللہ اس طرح بھائیوں کی ایفرٹس بھی ہوتی ہیں اور کوشش بھی ہوتی ہیں اور سیلری بھی ظاہر سی بات ہے یہ تو ہوتی ہی ہے جو ورکر ہیں اس طرح سے ایک ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں بہرحال تو عام آدمی جسے آپ یوں کہیں یہ ایک ہینسم سیلری لے رہا ہے پچاس ہزار روپے ساٹھ ہزار روپے جس کو آپ میڈل کلاس میں لے آئے ہیں یا اس سے اوپر جائیں ساٹھ ستہ رسی ایک لاکھ تک یا ایک لاکھ سے اوپر چلے جائیں آپ تو یہ اوپر میڈل کلاس میں آ جائے گا یا چلیں بہرحال جو بھی لوگوں نے اپنے درجات بنائے ہوں ہیں لور کلاس ہے میڈل کلاس ہے اوپر میڈل کلاس ہے اوپر کلاس ہے لیڈ کلاس ہے یہ کلاسیں ہیں ان کی بھی ایک اپنی بات ہے بہرحال تو یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان کی جو اردن ہوتی ہے وہ ایک سمجھدار سلجے ہوئے ڈگری ہولڈر یا ہونرماند فرد سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں غریبوں کی بات کرنا ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو غریب شو کر آیا ہوا ہے اور وہ نوٹی کٹھے کرے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا مجھنے چلے کہ ناظرین میں نے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ اچھے خاصے ویل سیٹلڈ گھرانوں کے بھوڑھے اور عمر رسیدہ افراد جس انداز میں زندگی ان کی گزر رہی ہے بندہ دیکھ کر کانوں کو ہی ہاتھ لگا رہے اولاد کا کیا حال ہے اور یہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان بیچاروں کا کیا حال ہے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اس عنوان کو لے کر کہ ہم انشاءاللہ چلیں گے آپ کی کالز اور میسجز کو بھی شامل کریں گے آئیے بیناتر صلی اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں کچھ نہ ہوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ جہان کی کہیں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد محمد لونگ یا تین نظیروں کا فی نظر لونگ یا تین نظیروں کا فی نظر لونگ یا تین نظیروں کا فی نظر یا رسول اللہ پار لگا جانا موری نہیں یا پار لگا جانا این نظر یا رسول اللہ پاک ایک ایک ایسو اے پاک اے ابر کرا ایک ایسو اے پاک اے ابر کرا ایک ایسو اے پاک اے ابر کرا موسیقی 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 اپنے عنوان پر آتے ہیں معاشرے کا پیسا ہوا طبقہ اور یہاں پر سب سے پہلے مزدور کو میرا خیالہ قربان بھل ڈسکس کرنا چاہئے کیا فرمائے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جنہیں ورکرز کہا جاتا ہے مزدور کہا جاتا ہے کوئی ہیلپرز کے نام سے مشہور ہوتا ہے کوئی مستری کے نام سے جس کا جو کام ہوتا ہے اس کو اس کا وہ نام دے دی جاتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے مزدور ہی کہلاتے ہیں جو اپنے وقت پر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام ہونے پر اپنے گھروں کے طرف لوٹا کرتے ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی پیسے ہوئے طبقے میں سے ایک طبقہ ہے چونکہ عموماً جو مزدور طبقہ ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے زیادہ تر یہ جو غریبی ہے یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے ان کے پیچے ان کا بیک گراؤن ہوتا ہے ان کا گھر ہوتا ہے ان کے بڑے والدین ہوتے ہیں ان کے گھر والے ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے پیچے وہ ہوتا ہے پھر ان کے پورے اخراجات ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ان کے پاس ہونر ہے اسے کہیں نہ کہہ آزمانہ ہے اب کام کرنے والے زیادہ ہیں کام کام کئی جگہ پر کام ملتا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایسے حضرات ایسے اشخاص کم آمدنی پر دگنا بلکہ تین گنا زیادہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کام کرتے بھی ہیں یعنی ایک کام ایسا ہے کہ وہ چار گھنٹے کام میں اس کے ہزار روپے بنتے ہیں لیکن یہی حضرات آٹھ گھنٹے والے کام تین سو چار سو روپے میں کر گزرتے ہیں صرف اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ چلو نہ ہونے سے کچھ ہونے ہی بہتر ہے میں گھر میں بیٹھ جاؤں یہ سوچ کر کہ کچھ پیسے نہیں آرہے زیادہ مجھے مکمل پیسے نہیں مل رہے میرا جو مکمل حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا تو عرف کے مطابق مجھے میری مزدوری نہیں مل رہی میں چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو کچھ پانے کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں جس کا فائدہ جسے کہتے ہیں اکل مند لوگ یعنی تھوڑا سی اکی لے جائے کے بے حس لوگ وہ اچھے انداز سے اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو جو ان کا حق ہے جو عرف کے مطابق بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا یعنی ایک کام کام تو نہیں بتاؤں گا ایک کام ایسا ہے ایک مجھے پتا چلا کہ وہ ہزار چی پیس بنانے تھے وہ ہزار پیس بنانے میں سلمان بھائی صبح آٹھ بجے اگر کوئی شخص وہ بنانے لگتا ہے وہ ہزار پیس بنانے کے لئے اگر بندہ صبح آٹھ بجے بیٹھے تو وہ شام کو پانچ چھ بجے سے پہلے فارغ نہیں ہوگا اس پیس پہ کام کرنے پہ سارا دن لگ جائے گا سارا دن لگے گا یعنی وہ اپنا گھر کا کام کا چھوڑ کے اس پہ لگے گا تو صبح آٹھ بجے سے شروع کرتے ہیں ساتھ نو گھنٹے سپیٹ کے مطابق وہ کرے گا زیادہ سپیٹ سے کر بھی لیا تو وہ سات گھنٹے سے پہلے نہیں ہونے والا لیکن اس کی مزدوری آپ سن کے سلمان میں آپ کو حیرت ہو کہ اس کا معاوضہ انہیں اس وقت دو سو روپے دیا جاتا ہے سارا دن کی مزدوری کا معاوضہ دو سو روپے اچھا کیوں معاوضہ دو سو روپے دیا جاتا ہے کیونکہ گھر میں عموماً خواتی مجبور گھر میں جوان بیٹیاں اچھا کھیرا کے گھرے تو کچھ نے کم سے کم کرایت تر ہزار روپے تو ہاں دینا ہے اب مجبور ہو کے وہ کہتے ہیں کہ ان کے دوسرے تو کام کر رہے ہیں تو وہ کام لیتے ہیں اس لئے کام وہ لیتے ہیں کہ ہمارا گزر بزر پورا ہو اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کو اپنا کام کروانا ہوتا ہے تو وہ ایسے مجبور لوگ کو پک کرتے ہیں اور انہیں اپنا مال دے کر وہ کام کروانے لیتے ہیں چونکہ یہ لوگ کم بیسوں میں کام کر دیا کرتے ہیں تو پھر اس ذریعے سے وہ اپنی آمدنی کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب یہ سوچا جائے اس وقت کہ سلمان بھائی ایک شخص دو سو روپے میں یعنی جس گھر کا کرایت دس ہزار روپے ہے اور ایک جو بیوہ عورت ہے یا چلے ایک مردی ہے وہ دو سو روپے اگر لوز کے کمائی کرے تو چھے ہزار روپے مہینے میں وہ کیا کرے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف کھالی کھانا بھی نہ تو نہیں ہے یعنی اس وقت کیا کوئی چھے ہزار روپے میں اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنے جو بچے ہیں ان کا صبح دوپے رشامہ کھانا پروپر انداز میں اچھے انداز سے کر سکتا ہے یعنی اس وقت غریب کا یہ حال ہے سلمان بھائی کہ اچھے یعنی مالدار سلمائے دار لوگ جو دودھ اپنے کتے کو پلانا پسند نہ کرے آج غریب وہ اپنے بچوں کو پلانا رہے ہیں آج وہ بچے اس قسم کی غزائیں کھا رہے ہیں پانی بچوں کو صحیح میسر نہیں ہے تندرس کھانا سیتمن کھانا انہیں میسر نہیں کیونکہ سیتمن کھانے کے لیے پر انہیں اچھے چیز کے لیے پیسے چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے ایک امیر کے لیے صرف اتنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کسی ادارے کو بڑی رقم دے دیں وقت آنے پر یا بہت سارے ایک موقع پر راشن فرہام کر دیں تقسیم کر دیں کسی اور ذریعے سے آپ کچھ گدھر ادھر لگا دیں کسی اور ذریعے سے آپ تقسیم کریں ان کی مدد کریں ایک طریقہ یہ بھی ہے لوگوں کی مدد کرنے کا لوگوں کی ہیلپ کرنے کا کہ آپ انہیں ان کا جو جائز حقے وہ دے دیں جیسے آپ نے شروع میں بات کی نا سفید پوش کی ایک غریب طبقہ ہوتا ہے وہ مجبوری بھی ہوتا ہے لیکن اکفرید ہمارے معاشرے میں وہ ہے کہ اگر انہیں پتا چل جائے کہ یہ کسی فلائے دارے سے مدد آئے وہ لینا پسند نہیں کرتے غریب ہیں مجبور ہیں لاچار ہیں بہت پریشان ہیں لیکن وہ مدد لینا پسند نہیں کرتے کیوں نہیں ہم اپنی محنت پر جو آمد نہیں ملنی ہے ہم اس پر گزر کرنے والے لوگ ہیں اصل پیسا ہوا طبقہ یہی ہے جی اصل پیسا ہوا طبقہ یہی ہے یہی ہے ورنہ جو بتا بتا کے لوگوں کو ادھر سے آپ سے بھی لے لیے ادھر وہی غریب آدمی جا کے جیسے مثال کے طور پر آج کے لیکن ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے عبداللہ حد بھئی نیا تو نہیں ہے برحال ہے ٹرینڈ ہے ایک نیا لفظ میں واپس لے لیتا ہوں ایک روٹی کے پیسے دے دو میں پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہوں ایک روٹی کے پیسے دے دو بس میں بس میں سفر کر رہا تھا اور یہ کراچی کا بڑا مشہور یہ سٹاپ ہے نیپا چراؤں گی تو یوں آ رہا تھا کہیں سے یہاں بس رکھی تو یوں بھیگ مانگنے والا ایک اس پر اچھڑا سے نے کہا بھی ایک روٹی کے پیسے دے دو تو اس وقت جی روٹی تھی وہ غالباً پانچ روپے گی تھی اب لوگ جہاں وسیقہ نکال رہے ہیں اور سکھیں اس کو دہنے ہیں یعنی اس نے ایک بس کا چکر کھٹا اور یوں مطلب ہے کہ ایک روٹی کے پیسے اس نے سب سے لے لیے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو روٹی مانگ رہا ہے ایک روٹی کے پیسے اس کو روٹی نہیں چاہیے بلکہ اس نے یہ لوگوں سے پیسے لینے کے لیے ایک اٹریکشن بنایا ابھی بس ایک روٹی کے پیسے دے دو اور یوں سارے بس سے لیے پیسے لیٹس سپوز آپ فرض کر لیں کہ اس نے پچاس روپے لیے ہوں ایک بس میں سے دس بندوں نے پانچ پانچ روپے دیے پچاس روپے مل گئے نیپا چنگی پر ٹرافک کتنا آنا جانا ہوتا ہے ٹرنوور ہے عبدالاہد بھائی خالد بھائی بھی جانتے ہوں گے قربان بھائی بھی یعنی ایک مین مطلب یونیورسٹری روڈ کے اوپر سٹھاپ ہے بہت زیادہ بسوں کی عاموں طرف تھا ہے پچاس روپے ایک بس سے ملے ہوں بسیں بھائی ہوئی ہوتی ہیں بھائی چلیں آپ لے لیں ایک بس سے پچاس روپے ملے ہوں اور سو بسیں گزری ہوں کزنے پیسے ہوگئے کون بتائے گا یہ کیمرہ میں میں کوئی بتا دے بھائی ڈیر لاغ روپے یہ دو آپ ہے نہیں نہیں پانچ ہزار روپے ڈیر لاغ روپے ڈیر لاغ روپے نہیں پچاس روپے مل رہے ہیں ایک بس میں سے سو بس میں جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھیں ڈیر لاغ روپے یعنی انہوں نے ایک مہینے میں ڈیر لاغ روپے لینے میں یعنی آپ نے ابھی مثال دی نا کیمرہ میں جو ہیں ان کی بھی اتنی سیلری نہیں ہے کہ جتنا وہ ڈیر لاغ روپے مہینے کے اٹھا رہے ہیں اگر آپ کی اس مثال کو لیا جائے یعنی ایک دن کا پانچ ہزار روپیا بلکل ایک دن کا پانچ ہزار پانچ ہزار اور ہنگ لگینا ہے فٹکڑی مطلب کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اصل میں پسا ہوا طبقہ یہ نہیں ہے پسا ہوا طبقہ وہ ہے جو غریب بھی ہے اور سفید بھوش بھی یوسف سلیم بھائی کا ایک میسیج بھی آیا ہے انہوں نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اچھی بات وہ کہی ہے تو اس پر بھی عبداللہ حد بھائی ہمیں دو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اختیار کرنے چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ معاونت بھی کی جائے یعنی آپ ان کے لیے کچھ کھانے پانے کا بندو بس کر دیتے ہیں آپ یہ ویلن گوڈ ہے اور دوسرا جو جو امیر الاسنت دامتگار من قدسیہ ذہن دیتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بندہ جو ہے وہ کھڑا کر دیں اس کو کوئی ٹھیلا اس کو لگوا دیں کوئی کام اس کو لگوا دیں کوئی مطلب ایسا سکر اسی ہزار پر جی مطلب وہ اپنی ارنگ جو ہے یہ اس کو چلا سکے کیا فرمائیں گے بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ معاشرے کا پیسا وطب کا اس میں سب سے پہلی چیز تو دیکھنے کی ہے کہ اس کے ازباب کیا ہے اس کے ازباب کیا بنتے ہیں اس کے ازباب جیسے آپ نے گفتگو کی وہ لوگ ہیں جو ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ناجائز فائدہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ گھر میں چاہیے ٹھیک ہے نا آپ نے جو گفتگو کی امیر سنت نے ایک مرتبہ بڑی پیاری توجہ دھلائے تھی اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہوں میں نے ایک آٹھ مرتبہ دیکھا لوگ کہ وہ کوئی آیا مانگنے والا انہوں نے دس روپے نکال کے دے دیئے اچھا وہ آیا تھا جو مانگنے والا اس کے ہاتھ میں کچھ کلم تھے کوئی چیز فروغ کرنے آیا تھا میں نے کہا یار آپ نے اس کو وکاری بنا دیا آپ کو چاہیے کیا تھا کہا کیا کرنا چاہیے تھا میں نے کہا یہ کلم کتنے کا ہے میں نے کہا اس کی پاس کتنے کلم تھے دس کلم تھے میں نے کہا دو سو روپے کے دس کلم لے لیتے یہ آئندہ کاروبار کی طرف آیا تھا اس کا مائنسٹ مندہ کہ نہیں یار میں روزگار کیلئے کوشش کروں تو میرے لئے دروازے کھلے ہیں میں کیوں اس طرح سے چار کلم ہاتھ میں لے کے بھیک مانگتا پھر رہا ہوں تو یہ ایک ذہن امیر سنت کا دیاوائی ہے کہ کسی ایسے شخص سے جب آپ کاروبار کریں تو اس کو کچھ زیادہ رقم سے ڈیل کریں اس سے ایک بڑا پیارا انداز امیر سنت نے ہمیں تربیت فرمائی لیکن ابن اللہ حد بھائی میں یہاں آپ کی گفتگو بریک کر رہا ہوں یہ بھی ایک ٹرنٹ چل پڑا ہے آج کل آج کل کیا بلکہ پتہ نہیں کب سے چلا ہوا ہوگا پر ایک بات جملہ آئی جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پنکھے پکڑے ہوئے ہیں پنکھے پلاسٹک کے پنکھے جیسے گرمی آئے گرمی میں پلاسٹک کے پنکھے ہیں یا بچوں کی کچھ معلومات کی چیزیں ہیں یا کھلونے وغیرہ ہیں اور مانگ بھیک ہی رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میری امداد کرنے میرا یہ کرنے میرا بیچ نہیں رہا یہ بھی بھیک مانگنے کا ہی مطلب وہ جس سے یوں بولیں کہ شیلٹر لگا دیا بہت ہم تو یہ کر رہے ہیں اسی کے برعکس عبداللہ حدبی میں نے ایک اور بات بھی دیکھی میں سفر کر رہا تھا وزیر آباد سے کراچی آ رہا تھا ٹرین میں تھا ایک نابینہ نابینے بہت ٹرین میں جہاں وہ آتے ہیں ایک نابینہ وہ آیا اور وہ پنکھے جہاں وہ بیچ رہا تھا کراسٹر کے پنکھے گرمیوں کے دن تھے ان سے جسے نے پنکھا نہیں لیا اور کھالی پیسے اس کو دے دیئے اس نابینہ آدمی کو تو انہوں نے کہا کہ اے تو سی اپنے پیسے اپنے کھول رکھو پکھا لینا ہے لبو اے دی کمت بنو دیو اے تواری بڑی مہربان یہ بھی افراد مجود ہیں ایسے لوگوں کی حسنا فضائی اور دوسروں کی حسنا شکنی ہونی چاہیے یہ جو میں نے گفتو کی نا میں نے شروع میں کہا ازباب دیکھے جائیں ازباب ہم ہی مہیا کرتے ہیں کہ تم بھیکاری بنو اگر وہ آج لے کر آیا ہے اس کا ٹرین بناوا ہے اس کا مائن سیڈ ہے کہ میں چار کلم لے کے جاؤں گا اور یہ ساری دیب چار کلم بھگنے تو ہے نہیں اور مجھے لوگوں نے بھگ دے دینی ہے تو اب ہم نے اس ٹرین کو ختم کیسے کرنا ہے وہ چار کچار کلم اس سے لے لیں لا بیٹا کتنے کا ہے یہ لیجئے پیسے اس کے اس کا ذہن بنے کہا کہ یار میں کاروبار کرنا چاہوں تو میرا رب مجھے دے گا اس کی یہ عادت جو ہے نا اس کی جو غلط عادت پڑ گئی ہے یہ عادت ختم کون کرے گا ہم نہیں کریں گے وہی لوگ کریں گے جو ان سے متعلق ہوتے ہیں پھر جو آپ نے طبقہ کہا پیکنگ والا طبقہ تو حقیقت میں آرز کروں کہ جس مہینے ان کی دھیاری زبردست لگ جاتی ہے نا تو اگلا ہفتہ ان کی چھٹی ہوتی ہے یعنی ان کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے بھئی ہمیں مل گئے پیسے ٹھیک ہے جی اب جب تک یہ ختم نہیں ہونے ہمیں اور کام نہیں کرنا یعنی ان کا اپنا مائنڈ سیٹ یہ ہے ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں اس معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا دھیان رکھنا ہے تو ہمیں اسے اوپر لانے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے درست فرمایا کہ کون کرے گا کوشش اگر والدین میں سے کوئی بھولا ہو گیا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایٹیجوڈ استعمال ہو رہا ہے تو اس کو درست کون کرے گا میں اور آپ کریں گے نا اسی طرح سے آگے بڑھتے چلے جائیں گاؤں گھوٹھوں وغیرہ میں خواتین کے ساتھ جو حال ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اس کو بھی اگر ہم اس سینیریو میں لیں تو وہ بھی پیسا ہوا طبقہ ہے تو یہ ہم نے ساری چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی کوئی ایک واحد چیہ نہیں ہے ماشاءاللہ بہت وسی موضوع ہے آج کا درست فرمایا آپ نے بہت وسی موضوع ہے بہت درست بات کہی آپ نے یہاں ایک اور بات بھی ہے عبداللہ حد بھائی جیس سے قربان بھائی نے موضوع کو لیا آپ ایک بندے سے آٹھ گھنٹے کام کروا رہے ہیں پرکل ایسی تو آپ اس کو ایک ریلائبل آپ اس کو انکم تو دیں اس کو یعنی اتنا تو دیں کہ کم از کم اس کا کوئی فائدہ تو اس کا مطلب چل تو جائے میری معلومات کے مطابق سلمان بھائی جو ہمارا لائی بھائی ہے لیبر لائی اس میں کم سے کم بھی سیلری جو ہے نو غالباً سترہ یا بیس ہزار کے قریب ہیں سترہ یا بیس ہزار روپے کم سے کم سیلری لازمی دینی دینی ہے آپ نے دینی دینی ہے اپنی لیبر کو آپ بتائیے ہم اس کو کام پورا کر پا رہے ہیں اور کریں کہ ہمارے یہاں لاز ہیں پھر کیا ہوتا ہے ایسے بچوں سے کام لیا جاتا ہے جو مطلب چائل لیبر ہوتی ہے اس سب کو لینے جائے نا تو ایک ایک بات کھلتی رہے گی درست فرمایا آپ نے یہ بھی نہ کریں اللہ نے دیکھے عمومی طور پر جو اس طرح کام کروانے والے ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں کہ ہزار پانچ سو روپے یا دس ہزار یا چار ہزار مہینہ پروفٹ لینے والے ہوتے ہیں ایسے افراد جو بالخصوص کام کرواتے ہیں ان کی ایک ہیوج انکم ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے ہیوج نہیں بھی ہوتی تو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ضرور ان کے آ رہی ہوتی ہے آپ تھوڑا مہربانی فرمائیں جہاں اللہ کریم آپ کو اتنا نواز رہایا تھا فرما رہا ہے آپ ان سے کام کروارے ہیں ان کی تھوڑی خیرخواہی فرما دیں ان کو تھوڑا آپ پیش کرنے ان کی دل کی دعائیں لیں آپ کی پروڈکٹریٹی میں بھی اضافہ ہو جائے گا آپ کے کام میں اضافہ ہو جائے گا ان لوگوں کی جو کام کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ سنسلٹی میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا یہ خیرخواہی ہے یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے امیر علیہ وسلم دامتر ملکسیہ کا انداز کی دیکھنے میں خالد بھئی آیا ہے کہ یہ جو جانور سنسلٹ سے آتے ہیں قربانی کی جانور تو امیر علیہ وسلم دامتر ملکسیہ کا اخریداری کیلئے جاتے ہیں اس طرح کی باتیں بھی آئیں ہیں سامنے کہ آپ جو ریٹ وہ بتا رہا ہے اس سے زیادہ اسے عطا فرما رہے ہیں اور اس میں لوجک کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ ان کے پورے سال کا دار و مدار اسی کے اوپر جہاوے چلنا ہے یہ سارا سال جانور پالنے ہیں پھر بیچنے ہیں اب جو ان کا ماری ہے اسی سے یہ سارا چلیں گے تو میرا خیال ہے اترالہ صاحب خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ کیا جا سکتا ہے دنیا دی طور پر تو سلمان بھئی خیر خواہی کا جذبہ ہی ہونا تو ہم بہت سے شعبوں میں اسلحہ کی طرف آ سکتے ہیں ایک تو وہ جسے ہم پسا ہوا طبقہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی خیر خواہی خود بھی تو کرے نا اگر وہ خود ہی اپنے جیسے افراد کو یا جن پر اس کا زور چلتا ہے ان پر زور چلا کر ان کے حقوق کو پامال کر رہا ہوگا تو یہ چین تو پھر چلتے ہی چلی جائے گی وہی پیکنگ کی جو مثال عبدالعہد بھائی دے رہے تھے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کیونکہ کچھ چیزیں ہیں میرے مشاہدے میں ہوتا ہے سلمان بھائی جیسے عبدالعہد بھائی کو مثال کے طور پر پیکنگ کروانی ہے کسی چیز کی اور پر پیس یہ دے رہے ہیں پانچ روپے صحیح ٹھیک ہے میں نے ان سے بہت زیادہ کونٹیٹی میں پیس لے لیے اور پھر کیا کیا پانچ روپے میں ان سے لے رہا ہوں اور اس کو پھر آگے چلا رہا ہوں اور جن کو میں آگے دے رہا ہوں اس کو پر پیس تین روپے دے رہا ہوں اور وہی بندہ اس کو مزید مجھ سے زیادہ کونٹیٹی میں لے کر اس کو پر پیس دو روپے ایک روپے اپنا رکھ کر چلا رہا ہے اور یوں جو ایک چینج چلتی چلی جا رہی ہے اس میں سب ہی کا نقصان ہو رہا ہے وہ ایک کام جو جس کے اچھا اماؤنٹ بن سکتا تھا لیکن اس کا ایسا ستیہ ناز کیا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد یوں پہنچتے پہنچتے جب جتنے ہاتھوں سے گزرا ہر بندے نے اپنا پروفٹ رکھا یعنی اگر یہی خیرخواہی اگر ایڈ ہو جائے تو میں بتا دوں یار میں عبداللہ حد بھائی سے ڈائریکٹ ڈیل کر رہا ہوں تو آپ بھی اگر ان سے ڈیل کر لیں گے تو آپ کو اتنے کا پیس پڑ جائے گا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ جو پورے دن کی ارننگ کرنا چاہتے ہیں پورے دن جو ایفرٹ کریں گے اس کی اچھی انکم آپ کو ہو جائے گی جب خیرخواہی کا جذبہ مختلف چیزوں کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا ہمارے جذبات میں تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں میں تبدیلی آتی چلی جائے گی اور ہم لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کرنے والے بن جائیں گے لیکن جب میری نظر یہ ہوگی کہ نہیں بس میں کمال ہوں دوسرے کا جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو جائے عموماً ہم اپنے سے اوپر تو یہی بات دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر اوپر سے اتنی کاؤسٹ نہیں بنتی ہمیں اتنے کا نہیں آتا ایک گلے چیز خریدنے گیا میں سلمان بھے انہوں نے بتایا کہ یار یہ ہم نا مارکیٹ میں چودہ ہزار روپے کا پیس بیچتے ہیں اچھا مجھے یار میں نے کہا کون دیتا ہوگا یہ پیس کون لیتا ہوگا یہ پیس چودہ ہزار روپے کا انہوں نے کہا آپ رک جائیں کچھ جاننے والے بھی تھے تمہیں تقریباً ایک گھنڈے کے قریب ان کے پاس بیٹھا اچھا اور انہوں نے چودہ ہزار سے زائد میں وہ دے دیئے انہیں اللہ قوم آئی لے کر بھی چلی گئی میں نے کہا یار آپ کو مجھے بزنس نہیں کرنا بس میں ایک نالج کے لیے ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کا کتنا خرچہ پڑتا ہے اس پر انہوں نے بتایا کہ ہمارا سب ملا کر بھی لگائے نا اگر میں کھل کر بھی خرچہ کروں اس پیس پر تو ہمارے کل ملا کے پانچ ہزار روپے خرچ ہوتے ہوں گے اور اس پہ نفع کتنا آ رہا ہے وہ اپنا ایک اماؤنٹ جس کا جواز عدم جواز وہ ایک اور صورت ہے لیکن ہم یہاں خیرخواہی کی بات کر رہے ہیں دوسروں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اس کی بات کر رہے ہیں میں کہاں مطلب چیزیں خرید کر ان کو بنواتا پھروں گا ایک ایک پارٹ لے کر چیزیں جڑواتا پھروں گا میں جا رہا ہوں گا جہاں مجھے پوری چیز مل رہی ہے ڈائریکٹلی وہاں جاؤں وہاں سے چیز لے لوں ایک پیس مجھے اٹھانا ہے تو وہی سے اٹھا لوں اگر میں اس کے پاس گیا یا اس کے پاس گیا تو جتنا ہمیں ٹائم اپنے لگا دوں گا میری تو تو اگر میں ملازمت پیش آدمی ہوں تو میری کتنے دیاریاں اس میں چلی جائیں گی کتنا وقت دینا پڑے گا کتنا میرا فیول کا خرچہ ہوگا وہ سب ملا کے تو مجھے پھر مہنگہ ہی پڑ جائے گا محضر خیر خواہی کا جذبہ اگر رکھیں ہم کہ اپنا ایک مناسب نفع رکھنے کے بعد آگے کام کروا بھی لیں لیکن دوسرے کو بھی اس کا مناسب حق دیں تو یہ کام ہوتا چلا جائے گا بڑی پیاری بات کہیں میرے ان کو کہا کہ یہ تو ظلم نہیں ہے غریب بیچارہ اس کو اتنے مہنگہ مل رہا ہے کہا حضرت یہ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ اس دور میں نہیں ہوگا اس دور میں اگر آپ نے سوچ لیا تو کما لیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں نہیں ہو سکتا اس دور میں وہ محبت والے خیر خواہی کرنے والے ہیں اور اللہ ان کے کم مال میں کم آمدنی میں برکت بھی عطا فرماتا ہے آپ کسی کی خیر خواہی کریں کسی کی غریب کی دعا لیں اس کی دعا لیں گے کسی کی بیٹی کی دعا لگ جائے گی یعنی وہ ایک مجبور ہے پریشان ہے لاچار ہے اس کی ہیلپ ہو گئی ہے وہ ایک دکان پر کپڑے لینے کے لیے جاتا ہے موقع پر تو اس دکان دان نے کپڑے وغیرہ دکھا ہے تو کپڑے دکھانے کے بات کہا کہ خود نے کہا بولانی ان کو کچھ بھی خود نے کہا وہ اپنے کسٹمر کو کہتا رہتا ہے کہ دیکھیں میں غریب ہوگی شہادیوں میں کچھ نہ کچھ تعاون بھی کرتا ہوں اگر آپ ایسے ہیں تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے جہز میں یا برطن میں یا کسی بھی چیز میں کوپڑے کر دوں گا کھانے وغیرہ میں تو یہ بھی تو خیر خواہی ہے نا اور وہ کہہ رہا ہے اس کا کہنا یہ ہے اس کو کہا کہ ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ اب ہمیں بتائیں پھر منع کر دیا کہ الحمدللہ کوئی ہمارا کوئی ہوگا تو آپ کو ضرور بتائیں گے اس نے یہ بات کہی کہ ٹھیک آپ لوگوں نے نہیں بتائیں لیکن اس وجہ سے یہ جو میں غریب ہو کی مدد کر رہا ہوں نا جو پتا بھی نہیں چل رہی ہے اس وجہ سے اللہ کریم مجھے عطا فرما رہا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی خیر خواہی ہوتی ہے جو پتا بھی نہیں چلتی ہے وہ چھوٹا سا حصہ ملا دینا جو ہمارے اپنے مال کے اندر برکت دیتی ہے وہ جو بات کی نا کہ آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرے تو فائدہ کیا ہوگا ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خیر خواہی کی جاتی ہے جب بندہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ کریم جہاں اس کے مال میں اس کی چیز میں برکت عطا فرماتا ہے وہیں ہمارے معاشرے سے جرائم بھی ختم ہوتے ہیں ایک شخص جب اس کو پتا ہے اس کے پوری آمدنی مل رہی ہے اس کے حیثیت کی مطابق مل رہی ہے سستی مل رہی ہے تو پھر وہ غلط کام کی طرف نہیں جائے گا وہ چوری کی طرف نہیں جائے گا جب ایک جو بوس ہے جو بڑا ہے وہ نیچے والے کی مدد کر رہا ہے اسے اچھی طرح پوچھ رہا ہے اس کا خیال رکھ رہا ہے تو وہ کبھی بھی اسے چھوڑکی نہیں جائے گا یہ عمومن کہا جاتا ہے جو عبدالعہد بھائی نے انشاءت فرمایا کہ اگر ان کو پوری آمدنی دے دینا اب یہ گائے اچھا پیسے رکھتے ہیں پھر پورے پیسے نہیں دینے اگر پورے پیسے دے دیئے تو پھر یہ نہیں آئے گا اگلے دن پر اٹھ کر تو وہ کیوں نہیں آئے گا اگلے دن پر اٹھ کر اس سے پتا ہے پیسے ہی دینے کم ملنے جس دن میرے پورے پیسے ملیں ملنے دنیا بھٹکنا بھی نہیں ہے تو جب آپ اس کو اچھی تنخواہ دیں گے اچھی سیلری دیں گے اس کا خیال رکھیں گے یا اگر دکان دارے اسے کم آمدنی میں کوئی چیز دے دیتا ہے تو ہوگا کیا وہ آپ کا کسٹرمہ بن جائے گا وہ آپ کا اپنا پرسنل ورکر بن جائے گا اور پھر آپ کو نقصان پہنچانے کے وجہ ہے آپ پر آنکھیں بن کر کے آپ کے ساتھ کام کرے گا جس میں آپ کا پناہ بھی بھلا ہوگا بڑی پیاری بات آپ نے بھی فرمائی ماشاءاللہ اچھی گفتگو فرمائی یہاں ایک اور باری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ غریب طبقہ یا مزدور طبقہ جس کو لیا جا رہا ہے اندر آنسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے ایمانداری ہونا بہت ضروری ہے کام جو آپ نے تیہ کیا ہے اجرت پر یہ ہونا بہت ضروری ہے بعض اوقات اس طرح کا طبقہ جسے آپ معاشرے میں لور کلاس لوگ ارننگ کی اعتبار سے جنہی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم آمدنی والے افراد ہیں یہ بھی بعض اوقات اپنے چھوٹے سے نفع کے لیے بعض لوگوں کا بہت بڑا نقصان بھی کر جاتے ہیں اس طرح کی افراد بھی پائے جاتے ہیں ایسی صورت میں پیسا ہوا طبقہ یہ نہیں ہوتا وہ دوسرا دوسرے کو پیس دیتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے ایک بندے نے واقعہ اپنا شیر کیا عبدالحاد بھائی انہوں نے کہا کہ ایک رکشی کے ساتھ میں نے ائرپورٹ جانے کے لیے تیہ کیا رکشی والا بول رہا تھا کہ میں ساڑھ تین سو دوں گا انہوں نے کہا کہ میں تین سو روپے دوں گا تین سو روپے میں بار ڈن ہو گئی اب رکشیہ وہ چلا رہا ہے اور پنجابی میں کہتے ہیں رمکے رمکے جا رہا ہے یعنی آہستہ آہستہ ملاب وہ جا رہا ہے اور ائرپورٹ فاصلے پر تھا اس نے کہا بھائی جان مجھے آدھا گھنٹہ پہلے کم از کم بورڈنگ کروانی ہے آپ تھوڑا اس کو تیز چلائیں بھئی ایک روڈ ہے جہاں میں ٹرافک بمپر چل رہی ہے آپ سو چلا رہے ہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کچھ نہیں ہے تو ایسے آپ کر رہے ہیں اس نے کیا کیا جی پچاس روپے تو اس نے چھڑوا لیئے تھے پہلے آپ رکشیہ والے نے کیا کیا رکشیہ والے نے اسے اتھارا اور ایرپورٹ کے باہر اتھارا آپ کو پتہ رکشیہ تو ایرپورٹ میں اندرے لاؤ بھی نہیں ایرپورٹ کے باہر اتھارا اس نے کہا جی آگے رکشیہ نہیں جا سکتا تین سو روپے لیے اب وہ بھاگ رہا ہے ٹائم بھی دیکھ رہا ہے بھاگ بھی رہا ہے اور پھر جب یہ کاؤنٹر پر پہنچا تو کاؤنٹر پورڈنگ کلوز ہو چکی یعنی یہ اپنے پچاس روپے کے لیے اگلے بندے کا کیا کر دیا سولہ سترہ اٹھارہ اتھارا روپے کا نقصان کر دیا یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے ہمارا ایچیٹیوٹ کیا ہے آپ نے یہ جو بات کیا آپ کی گفتو کے دوران یہ بات ذہن میں آ رہی تھی پیساوہ طبقہ وہ طبقہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم مالدار سمجھتے ہیں اب یہاں ایک چھوڑی سی مثال ذہن میں آئی تو عرض کر دیتا ہوں مثال کے طور پر مارکٹ میں ٹرین ہے ادھار مال دینے کا ایک ٹرین ہے تو لوگ ادھار مال دیتے ہیں تھوڑا اس کو دیا ہے تھوڑا اس کا دیو تھوڑا اس کو دیو سب کو دیا اب جب پیسے لینے کا وقت آتا ہے تو یہ جو ادھار مال دے چکا ہے یہ پیساوہ طبقہ منجاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جو جس سے پیسے لینے ہے اس نے کہا آپ تو اس کے 10-15-20 لاکھ روپے میرے پاس ہیں تو اب ٹھیک ہے دین ہوا بھاگ تھوڑی رہا ہوں آپ کی ایک ایک پائی میں چھکاؤں گا اس کی الفاظ ایک ایک پائی میں آپ کی چھکاؤں گا آپ کے پیسے لے کے نہیں جاؤں گا اب وہ حضرت عمرے پہ بھی جا رہے ہیں وہ حضرت بیرنمول کے ٹور بھی کر رہے ہیں وہ حضرت دیگر لوگوں سے کام بھی کر رہے ہیں اب وہ شخص سب دنیا کے کاروبار چلا رہا ہے نہیں دے رہا تو اس کی پیمنٹ نہیں دے رہا پھر کہا تیار میں بڑا پریشان ہو اچھا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ان کو مطلب لگ جاتی ہے چمار جسے کہتے ہیں کاروباری لینگویج میں کہ وہ پھر واقعی میں پریشان ہو جاتے ہیں یعنی پہلے پریشان نہیں ہوتے لیکن ان کی یہ حرکت انہیں پریشانی کی طرف لے جاتی ہے میں اور آپ ہم سب غور کریں کہ ہمارے سبب سے کتنے ایسے لوگ ڈیولپ ہو رہے ہیں اگر کوئی پیسے والا آپ کو نظر آ رہا ہے آلی شان گاڑی ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک پیساوہ طبقہ ہے کیوں کہ وہ سب کے پاس چکر ہی لگا رہا ہے بھائی میرے پیسے دے دو میں نے آپ کو مال دیا ہے کوئی جن تھوڑی کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے ایک پیساوہ طبقہ یہ بھی ہے یہ بھی مظلوم مجھے وہ بات یاد آگئی میں عبداللہان بھائی سفر میں بہت کچھ سیکھتا ہے ملتان سے بھاولپور میں کھاڑی میں بیٹھا سفر کر رہا تھا کافی سارے افراد تھے کھاڑی کے اندر میں جن کے ساتھ بیٹھا تھا ان سے ہیلو ہائے اسلام علیکم مالکہ اسلام کہاں جا رہے ہیں گفتگ ہوئی انہوں نے کہا کہ میں لودرہ جا رہا ہوں لودرہ بھاولپور سے آٹھ دس کلومیٹر پہلے ہی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں کسی آدمی کے ساتھ کھاروبار کیا اور تقریباً لاکھوں میں انہوں نے اماؤنٹ بتایا کہ جو میرا ان کے پاس ہے تو میں وصولی کے لیے جاتا ہوں کبھی وہ مجھے تین ہزار پہ دے دیتا ہے کبھی وہ مجھے پانچ ہزار پہ دے دیتا ہے اور کبھی مجھے وہ پندرہ سو روپے بھی دے دیتا ہے یہ مطلب میرا جو لاکھوں پہا ہے وہ یوں یوں کر کے وہ کہتا ہے ابھی میں تمہارے پیسے دے رہا ہوں میں بھاگ تھوڑی رہا ہوں وہی بات ہے آپ دیکھیں تین تین ہزار پہ ہے پانچ پانچ ہزار پہ ہے ایک تو بیچارہ ملتا سے دو درہ چکر لگاتا ہے پھر کہتا ہے کبھی ایک بار مجھتا بھی نہیں ہے ایسا بھی ہو خالی بھی جاتا ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ نے کسی سے رکم لیا ہے ادھار لیا ہے کچھ کیا ہے آپ اس کو وقت پر واپس کریں وقت پر واپس کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور بلکہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پیسے نہیں ہے اور آپ نے وقت آ گیا تو اب اگر آپ کی پاس کوئی چیز ہے تو آپ اس کو سیل کر کے وہ ادائیگی کریں اسلام ہمیں یہاں تک بتا رہا ہے اور جو ظلمن کرد روک لے ظلمن کرد روک لے یعنی جس کی ادائیگی کرنی تھی اس کو ادائیگی نہیں کر رہا اور ادائیگی کرنے پر قادر ہے اس کے پاس ہے صحیح یہ دے سکتا ہے تو ایسا بندہ اگر سو رہا ہے تو بھی اس کے گناہ کمیٹر چلتا رہے گا اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا یہ بڑی خطرناک بات ہے ظلم کا انجام رسالے میں ہمیں یہ رسولت نے اس مضمون کو بیانا اسی رسالے میں کہ سرکار رسول نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحبہ کر رہا ہے علیہ مردمان اجمعین نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کے پاس دیرم و دینار نہ ہو ماں، روزے، حج، زکاة، خیرات سب لے کر آیا لیکن اس نے کسی کا دل دکھا دیا کسی کا حق طلف کیا اب وہ اس کی نیکیاں تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو دی جاتی ہیں تو حقیقت معنیوں میں مفلس یہ ہے جو آج یقیناً ایسے لوگ بھی اس وقت مدنی چل پر بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں گے آپ نے جو گفتگو فرمائی میں تھوڑی سی اسی سے ریلیٹڈ گفتگو کروں ایک مرتبہ چینہ کا سفر تھا آپ یقین کریں کہ میں جب وہاں پہنچا ایک مارکٹ ہے تیجارتی پلیس ہے اور پوری بیلڈنگ میں پلازا میں تقریباً آفیسز ہے تو ایک شخص کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ بچارہ پاکستان سے آیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا پورا واقعہ آپ سنیں گے نا تو آپ کہیں گے یاری کیا ہوا اس شخص کے ساتھ تقریباً پندرہ لاکھ روے اس نے کسی کو دیئے تھے کہ میری انویسمنٹ لے لو اور کوئی کاروبار کرو جاننے والے تھے وہ شخص چائنہ آیا چائنہ آ کر وہ عرصے دراز تک کاروبار کرتا رہا لیکن اس کو کوئی رپلائی نہ دیتا رہا وہ ان کو دھونتا رہا سب کچھ کرتا رہا بہرحال وہ شخص جو ہے وہ کسی طرح سے چائنہ پہنچ گیا جس دن وہ چائنہ پہنچا اس سے دو دن پہلے جو شخص اس کے پیسے لیے ہوا تھا وہ آریسٹ ہو گیا کیوں آریسٹ ہو گیا وہ وہاں پر کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث پایا گیا جو کارونت جرم تھی اب جب اس کو جھیل میں ڈال دیا گیا اور کتنے سال کے لیے پانچ سال کے لیے اب یہ شخص آیا اس نے معلومات کی کہ وہ شخص کہاں ہے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ یہ ہوا ہے تو اس کو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہوا یعنی آپ دیکھیں کیسی خوف والی بات ہے پندرہ لاکھ روپے آپ نے انویسٹ کیے اس کو وصول کرنے چینہ پہنچا ہارٹ اٹیک ہوا وہیں اس کا انتقال ہو گیا اب آگے جو بات ہے نا بڑی سوچنے والی ہے کہ اب اس کا جنازہ پاکستان بھیجنا ہے اور جو وہاں کے بائی لاؤز ہیں اس میں کموں بیش مجھے یہ یاد پڑتا ہے ایک لاکھ دس ہزار روپہ کی کرنسی اور پاکستانی کموں بیش سترہ سے اٹھارہ لاکھ روپے لگے اللہ وہ لوگوں نے وہاں چندہ کیا اور اس کی میت کو یہاں پاکستان بھیجا تو یہ جو ظلم ظالم لوگ ہیں نا وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ پسےوے طبقے کھیلاتے ہیں اب آپ غور کیجئے کہ اس پوری ٹرانزیکشن میں اس نے بیشارے نے انویسٹ کی اور ایسی یہاں پر ملو ہو جانتا ہوں ایسا بھی دے دیا اور مظلوم بھی بیشارہ دیکھیں اور پھر وہاں پہنچا اس کی روح بھی قبض ہو گئی اور پھر اسی کے اوپر اس کی رقم سے زیادہ ویسے لگ گئے اس کو وہ میت کو یہاں لگا یہ بھی ہے کہ جو پیسہ دیتا ہے وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ مانگ بھی نہیں سکتا ہے کچھ دھنکیاں ملتی ہیں کہ اگر تم نے مانگا تو تم گئے اور اگر اس نے زیادہ تغدو کر لی تو واقعات ایسے بھی ہیں کہ اس کو قتل بھی کر دی جاتا ہے ایسا واقعہ بھی ہوا کہ اسے قتل کر کے اسے کہیں کہیں پیس کر دیئے گئے جس نے کرزہ دیا کہ آپ کاروبار چلاو یہ لو پیسہ لاکھوں کے اندر پیسہ دیا اور اس کی لاش کے ساتھ کیا حال کیا ہیا کہ دنیا نے اس کا دیکھا تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی دنیا تو تباہ ہے یعنی ایک بار اس کا پیسہ کھا کے بیٹھ گا دوبارہ کون اس کو دے گا اعتماد یہ اٹھ گیا ہے ایسے لوگ بڑے غربان بھائی ایسے لوگ بڑے ویل سیٹ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اس سے پیسہ لیا اس سے پیسہ لیا آلی شان گاڑی کھڑی بھی ہے ویل ڈیکوریٹڈ آفیس ہے لوگوں کو پیشے پتہ نہیں چلتا بھئی ہر شخص کو تھوڑی پتہ آئیں گے اس نے جو انہا فلان سے پیسے لیے میں اور اس کے بیس پر یہ اس کی ٹھارٹ بارٹ ہے تو دوسرا بھی اسی کے چکر میں پھستا ہے کہ یار یہ زبردرس آدمی ہے میرے پیسے لے کے کہاں بھاگے گا اس کے دس تو اس کے پانچ تو اس کے بیس تو یوں جمع کر کر کہ کڑولوں روپے کھا کے بیٹھا ہوتا ہے اور سیٹ سب بنا ہوتا ہے تو اب اللہ بچائے یہ ایسے اعتبار میں وہ بیچارہ جس کے پاس لاکھوں روپے آہے وہ بھی پیسے ہوئے طبقے کے اندر بیچارہ یہ آ جائے گا تو اللہ رحمت فرمائے ظلم کسی پر بھی نہیں کرنا چاہئے نہ غریب پر کرنا چاہئے نہ امیر پر کرنا چاہئے یہ امیر کے اوپر بھی یعنی آپ اگر کسی کے کام کر رہے ہیں اس کام کے لئے ڈنڈی مار رہے ہیں خیانت کر رہے ہیں پیسے اینٹ رہے ہیں یا اور آگے پیچھے غلط سرد چیزیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ غربت جو ہے نا یہ اس کو بیس بنا کر آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے دھوکہ نہیں دے سکتے فراڈ نہیں کر سکتے چیٹ نہیں کر سکتے نقصان نہیں کر سکتے تو آقا کے اچھے امتی بن کر اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے اب مدیم مدیستہ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے گفتگو کرتے ہیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد حضرت سیئنہ ابراہیم جمعہی رحمت اللہ تعالی میں میان کرتے ہیں کہ ایک عرابی دیہات کے رہنے والا حضرت سیئنہ اباس من عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا آپ کے گھر کی ایک جانب حضرت سیئنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوہ دیا کرتے ان سے جو بھی سوال کیا جاتا اس کا جواب دیتے اور دوسری جانب حضرت سیئنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آنے والے کو کھانا کھلاتے یہ دے کر اس عرابی نکاح جو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے حضرت سیئنہ عباس بن عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ضرور آئے کیونکہ یہ فتوہ بھی دیتے ہیں لوگوں کو فکر بھی سکھاتے ہیں اور ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں آئے ہیں حضرت سیئنہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پہلی بات جو میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی اے لوگو سلام کو عام کرو محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے سبحان اللہ اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو کھانا کھلانے کی سعادت عطا فرمائے سلام کو عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے حضرت سیئنہ امام فخر الدین آزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے ایک عورت زیتون کا تیل لے کر ایک بہت بہت سوفی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اس تیل کو مسجد کی روشنی کے لئے استعمال فرما لیں بزرگ نے پوچھا تمہیں ان دونوں میں سے کونسی بات زیادہ پسند ہے اس تیل سے حاصل ہونے والی روشنی مسجد کی چھت تک جائے یا پھر یہ کہ اس کی روشنی عرش تک جائے عورت نے کہا اس کی روشنی کا عرش تک پہنچنا مجھے زیادہ پسند ہے ارشاد فرمائے اگر اس تیل کو مسجد کی قلدین میں ڈالا جائے تو اس کی روشنی چھت تک جائے گی اور اگر کسی بھو کے فقیر کے کھانے میں ڈالا جائے تو اس کی روشنی عرش تک پہنچے گی پھر بزرگ نے وہ تیل فقرہ کو غالباً کھانے میں ڈال کر کھلا دیا وہ بھی سواب یہ بھی سواب تو غریبوں محتاجوں پر کرم کیجئے قروڑوں مسلمان آپ کے گرد رہتے ہوں گے ان کی حالات پر غور کیجئے اور ان کی مدد کیجئے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مچھلی کھلانے سے بہتر یہ ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے یہ بھی ایک اچھی بات ہے ماشاء اللہ کھائے گا وہ ختم اور اگر سکھا دیا تو پھر نسلیں بھی کھا سکتی ہیں اچھا یہاں پہ میں جسے کرزدار کے حوالے سے بات چلی تھی تو جن کا پیسہ فسا ہوا ہے کرزوں میں دیا ہوا ہے دل بڑا چھوٹا سا پیل ہوا ہوتا ہے کتنے محنتوں سے پیش جمع کی ہے ان کی لئے میں کچھ عرض کروں کہ وہ صبر کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رات سے بڑی امید ہے اس کے بارے میں ہے کہ کل بروز قیامت عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا انشاءاللہ صبر کریں اللہ نے چاہے انشاءاللہ انہوں نے صبر کا ثواب ملے گا تو کھوڑنے سے پیسے نہیں آئے گا جو فس گیا ہوا تو فس گیا محنت کرتے رہے افرٹ کرتے رہے لیکن ساتھ ساتھ صبر کریں اسے محلت دیں ملی جائیں گے ملی جائیں گے جنہوں نے لیئے ہوئے ہیں ان کو چاہیں گے کہ وہ وقت پر واپس کریں اور نجائز اور ظلمن طریقے کے ساتھ یہ قبضہ یاد رکھیے کرز وہ بات ہے کہ جو مرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا مید کا جب ویراست تقسیم ہوتی ہے اس میں پہلے نمبر پر چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اس نے کسی کا کردہ تو نہیں دینا اگر کردہ دینا ہے تو جو کچھ اس کا ایسٹ ہے جو کچھ اس کا ترقہ اس کی مراث بندی اس میں پہلے اس کے کردے کی ادائیگی کی جائے گی مکمل کرز جہو دیا جائے گا کرز زیادہ ہے اور وہ جو ترقہ ہے وہ کم ہے اس کے بھی احکام ہیں ابھی آپ کی قوز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی سلمان بھائی اللہ کریم آپ کو دن دوگنی رات جگنی ترقی دے اللہ کریم آپ کو عزت دے اللہ کریم آپ کو برکتیں دے صحت والی عزت والی عبادت والی زندگی دے کسی کا متاج نہ کرے بلکہ سارے بھائی جتنے بھی بیٹھے ہیں آج کا موضوع معاشرے کا پسہ ہوا طبقہ بہت ہی پیارا موضوع ہے اللہ کریم یہ جو دعوت اسلامی کا سلسلہ ہے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے اس کو کامیاب کرے اور مزید درقیاں دے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ محلے میں جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کچھ بچی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچی ہیں تو وہ رات کو یا دوپیر کو یا سر کے وقت کسی بھی وقت وہ دروازے کھٹکا کے بیک مانگنے کا سلسلہ دس بیس روپے دے دیں بظاہر وہ جو ہے نا وہ مانگنے والے نہیں نظر آتے باہر بظاہر مانگنے والے وہ نہیں محسوس ہوتے تو میں نے پرسو تھوڑا سا ان کے ساتھ نرازکی کر دی تو بعد میں مجھے اللہ کا ڈھر بھی ہے کہ یار یہ ایسا نہ ہو گئی میرا یہ کرنا کیسا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے محمد انس رضا نشبندی اس کے لئے خصوصی دعا کر دیں کہ اللہ کریم اس کو باعمل عالم دین باعمل عافظ قرآن بنا دے دافت اسلامی کا مبلغ بنا دے آمین آمین بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کے لئے اللہ یہ آپ کے حق میں بھی قبول مقبول فرمائے اور حوصلہ افضائے کے لئے بھی بہت شکریہ اور جو آپ نے question فرمایا بچے کے لئے دعا کے لئے کہا اللہ یہ دعائیں ان کی حق میں آپ کے بچے حق میں قبول فرمائے جو آپ کی جذبات ہیں بھلے جذبات ہیں نیک جذبات ہیں اور جو آپ نے question کے حوالے سے فرمایا اللہ حد بھی کچھ وشی نہیں اس میں ہمیں کسی کو دھدکارنا نہیں یہ جو سب سے main factor ہے ٹھیک ہے اس کا غلط فعل ہے لیکن اس کو سمجھانے کے کچھ طریقے ہیں آپ اس کو آج شاؤٹنگ کریں گے دھدکاریں گے وہ آپ کے پاس سے چلا جائے گا دوسری کے پاس چلا جائے گا جمعہ رات اشتماع کے بعد رکھنے شورا کے ساتھ ہم مقام پر گئے تھے تو آپ یقین کریں ہاں قریب میں ہم نے گاڑی گمائی رات کے تقریباً خوبصورت بچہ اس پر بیٹھا ہوا ہے اور کیوں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی بھی گاڑی والا گزرے وہاں سے اور اس کو کچھ نہ کچھ دیتے جائے ایک یہ بھی جسے کہیں گے نا ایک گینگ ہے جو اس طرح کے لوگوں ڈیولپ کرتا ہے انہوں نے جو بات کہی نا کہ رات کو دروازے کھڑ کھڑاتے ہیں یہ کوئی ایک پیچھے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک پورا طبقہ ہوتا ہے جو ان کو بلٹ اپ کرتا ہے ان کو بھیجتا ہے کہ لوگ بچوں پر طرز زیادہ کھاتے ہیں اور وہ بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے تو ایسے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جب مریں گے تو پھر ان کا پتہ چلے گا کیا ہوگا اللہ بچائے یہ جو آپ نے گینگ واری مافیا واری بات کی یہ تو بڑے ظالم اور دجال قسم کے لوگ اگر لکھا جائے یہ لفظ بھی چھوٹا ہے ان کے لئے جو لوگوں کی بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور پھر ان کو زہریلے انجیکشن لگا کر ان کو پاگل بنا کر یا ان کے جسم کا کوئی حصہ توڑ کر اس کو جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لئے لگا دیتے ہیں تو ایسے لوگ یہ سخت ظالم قسم کے لوگ ہیں اور جو جن کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کو کنٹرول کرنا ان کا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ صد باب کیا جائے اور ان کی بیخ کنی کی جائے اور ایسے گندے افراد سے معاشرے کو جو ہے وہ پاک کیا جائے کسی جس سے بولیں کہ وہ جو کسی کے بچے کو اغوا کر کے اس کو زہریلے انجیکشن لگا کے یا اس کے کوئی ہاتھ پاؤں توڑ کے یا اس کے ساتھ کوئی اور جو ہے وہ ٹیجٹی کر کے اس کی آنکھ پھوڑ کے علیہ یعظو بللہ اس طرح کے بھی جو ہے وہ معاشرے میں چیزیں موجود ہیں جو کر رہے ہیں یہ لوگ بالکل کسی نرمی کے اور کسی اس کے جو ہے وہ مستحق نہیں ہیں ان کا بالکل صد باب ہونا چاہیے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے عبداللہ حد بھائی یہ میں نے کچھ پہلے نوٹ کیا میرے سٹیشن پر جانا ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ بھیک مانگنے والی عورتوں کے پاس بچے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں میرا بھی بچہ ہے ایک سال کا بچہ ہے میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ یہ عورت نے بچہ پکڑا ہوا ہے اور یہ بچہ بڑا مطلب بڑے عمل میں بڑے سکون میں نہ ہیدرہ نہ جدرہ مطلب عرام سے اس نے اس کو اس کے پر جہاں وہ چادر بچے کے پر ڈالی ہوئی ہے اس کے پر ٹانگی جہاں وہ نظر آ رہی ہے عام بچہ جو ہوتا ہے نارمل حالت کے اندر جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ وہ ہاتھ پاؤں مارے گا شور شرابہ بھی کرے گا روئے گا مطلب چیزیں ساری ہوتی ہیں لیکن وہ بچہ بلکل مطلب جسے ہیوں بلے نا کیا بے سور بچہ مطلب پڑا ہوا تو اس سے اس بات کی بھی ایک جو ہے وہ پیشے سے میرے ذہن میں ایک بات ریفلیکٹ ہوئی کہ یہ جو بھیک مانگنے وارے لوگ ہوتے ہیں یہ بچوں کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی نشے والی چیز دے رہتے ہیں جسے وہ بچہ جو ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے گنورگی کے اندر اور پھر یہ لوگوں کو دکھا دکھا کے مانگتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بلکل نہیں دینا چاہیے ایک تغاہ نہیں دینا چاہیے لیکن ان کے ساتھ بتمیزی بھی نہیں کر دیں چاہیے ان کو گالی گلوچ بھی جو ہے وہ نہیں کر دیں چاہیے جو ہمارا ہی کر دنے کا کام ہے ہمیں وہ ہی کرنا چاہیے آپ نے جو بات کی ہے تو نہ دیں آپ نہیں دینا چاہتے ہیں آپ نہیں دیں اور اگر ان کا کام یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں تو بلکل بھی نہیں دیں حسنہ شک نہیں کریں ان کی لیکن بتمیزی جس طرح ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے یہ ایک اہم بات ہے یہاں ایک بڑا ٹرنڈو آدم سے سوال ہے مظفر شاہ جلانی صاحب کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں فقیر آتے ہیں ان کے پاس ما شاء اللہ سو سو بکریان ہوتی ہیں اور وہ بھی مانگنے کے لئے آتے ہیں تو ان کو فقیر جس کے پاس سو بکریان ہوں اور نہ اس نے ان بکریوں کو چارہ ڈالنا ہو خریر کے چارہ دینا ہو نہ خریر کے پانی پیلانا ہو بکریان چر بھی رہی ہیں جو ہے وہ قدرتی چراغاں میں اور جو ہے پانی بھی پی ہی رہی ہیں کہیں نہ کسی نہر سے کسی کھالے سے کسی سے مطلب کام چل رہا ہے اور بچے بھی دے رہی ہیں دور بھی دے رہی ہیں ایسا بندہ یہ فقیر تو کم از کم اس کو نہیں کہا جا سکتا جس کے پاس سو بکریان ہیں اور یہ سائمہ جانوروں کی اس میں فریس میں اگر آئے گا اس کی تعریف کے اوپر آئے گا تو اب تو یہ امیر آدمی ہے اور اس پر زکاة بنے گی یہ بکری دے اور جو اہب کے حصے کا لکھا ہوا ہے وہ کہیں نہیں جاتا نصیبکا یصیبکا ولو کھانا تحت الجبلین تیرا نصیب تجھے پہنچ کر رہے گا اگر دو پہاڑوں کے نیچے ہو تو بھی پہنچ کر رہے گا اللہ ہمیں یہ زوک اور شوک نصیب فرمائے جی میں اگر دو پہنچ حضرت تاریف مرکزالالیا لاہور سے بول رہا ہوں اس میں میں نے ایک چیز نوٹ کی یہ مزدور جب ان کو کوئی کام صبح کے وقتی آتے ہیں اپنے اڈے پہ کام نہیں ملتا تو اس لئے انتظار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جوے کی ہی ایک فارم ہوتی ہے وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں پانچ سال سے ٹینکتے ہیں اور پھر یہ سارا دن اس لگے رہتے ہیں تو اس معاملے میں بھی اس چیز کو تھوڑا ہائلائٹ کریں آپ تھوڑا اس معاملے میں بتائیں کہ ان کا ایسا کرنا کیسا ہے ان کو کیا کرنا چاہتے ہیں اس وقت میں مزدوری نہیں ملی جوا کھیل رہے ہیں تو حضور اپنے آپ کو خود ہی پیس رہے ہیں جوا تو وہ ہے کہ اللہ ہی بچائے قمار ہے حرام میں قطعی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ پھر آپ یہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے پر آئیں گے اور مالے کے غزب و جلال نے اگر پیس دیا تو پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا اللہ ہمارے حال پر اس طرح کی غلط کام نہیں کرنے چاہئے جی ایسی لوگوں کے بارے میں نہیں لاجک درست نہیں ہے یہ خیال کرنا چاہئے ایسی ہمسائیوں کو تکلیف نہیں دینی چاہئے اور راہ گیروں کو بھی مسافروں کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہئے اور بات دیکھیں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر جیسے کراچی شہر ہے یہاں عام جو بللنگیں بنی ہوتی ہیں ایک تو وہ ہیں جو طریقے سے بنی ہوئی بللنگیں ان میں تو بقاعدہ ڈرینیج کا نظام ہوتا ہے آپ گھر دو رہے ہیں یا آپ واشنگ ایریہ ہے وہاں پر بقاعدہ ڈرینیج کا ایک سسٹم بنا ہوا ہو جا رہا ہے گیلری ہے گیلری میں بارش ہا رہی ہے تو اس میں بھی بقاعدہ ڈرین کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ پانی ایک through proper channel جا رہا ہوتا ہے لیکن بعض بللنگز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے پرنالا باہر نکالا ہوتا ہے تو یعنی وہ جب بھی اگر ایسا بھی سلسرہ کار ہے تو پھر آپ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ آپ رات کو بارہ بجے کے بعد ہی پانی گرا لیں تاکہ کم از کم کسی کا جہنا وہ کوئی نہاک سکتا ہے گزرے وہاں سے اب کوئی جا رہا ہے اور اوپر سے پاری بھب کر کے باہر آ رہا ہے تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تکلیف نہ دیں کسی کو اور مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ رسل مسلمانوں کو تکلیف دیں جی کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے بہت شکر گیا آپ کی دعا کیلئے جزاک اللہ جی محمد نفید نقشمندی تاری ناروال سے ارض کر رہا ہوں سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ سلیالا کہتے کہتے مدینہ مدینہ ہے اللہ پاک اوہ زیادہ برکتی اور ترقیہ عطا فرمائے ماشاءاللہ نادخہ اسلام بھائی سے یہ ارض ہے کہ ہمیں کو اچھا سا آنہ حضر کا کلام سنا دیں بڑی میرے بانی کل بھی عز کیا تھا تو بندہ ناچیز انتظار میں تھا باری نہیں آئی شاید میرے بانی فرما دیں آج ضرور سنا دیں شکریہ بڑی میرے بانی جی ماشاءاللہ بندہ ناچیز کیا بات ہے ماشاءاللہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا یہ عمر بھئی ذرا نوٹ کر لیجئے گا انتو جی آنکھوں کا تعاوان نام محمد جلقہ و جالہ نا سنا دیں آہا واہ میرے نام مدرزہ تاری ہے مدرزہ 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 میرے حافی عمر اتاری سے عرض ہے کہ میری مجھے کلام سنا دیں آخری عمر ہے کیا میں رون کے دنیا دیکھوں مدرزہ جی میرا نام ذلکر نین اتاری ہے مجھے آپ کا سلسلہ بہت پسند آیا بڑی میرے بانی جی بہت شکریہ جزاک اللہ حسنہ وضائے کے لیے زہیر احمد بھائی ہیں نصیر آباد بلوچستان سے کیا جمان اور صحت مند مرد کو بھی بھیگ مانگنی چاہیے کام کرنا چاہیے قصب حلال کرے کوئی مزدوری کر لے محنت کر لے بھیگ نہیں مانگنی چاہیے سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے جائز نہیں ہے یہ پورا ایک عنوان ہے اور یاد رکھئے گا ایک انتہائی اہم بات ہے کہ وہ شخص جس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں تھا سوال کرنا شرعی مسکین کے لیے جائز ہے شرعی مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک وقت کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اس کو شرعی مسکین کہا جاتا ہے تو شرعی مسکین کے لیے سوال کرنا جائز ہے اس کو اجازت ہے دوسرے کے لیے سوال کی اجازت نہیں ہے اور جس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں تھا اس نے سوال کر کے اگر کوئی مال حاصل کر بھی لیا ہے تو اب یہ مال اس کے حق میں مل کے خبیص رہے گا اس کا واپس کرنا ضروری ہے جس سے لیا ہے اس کو واپس کرے تو سوال ہی کرنا ہے تو وہاں کریں جہاں فرمایا وَأَمَّ السَّائِرَ فَلَا تَنْحَرَ آنے والا خالی نہ جائے حضور کی بارگاہ سے سوال کریں اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کسی سے سوال کریں گے کسی سے کہہ دیا قربان بھائی مجھے یوں کر دیں مجھے مو بھیج دیں بہت کالز بھی آتی ہیں ہمیں مدینے بھیج دیں اس کو بولیں مجھے مدینے بھیج دیں اس کو کریں مجھے مدینے بھیج دیں مدینے بھیجنا اس کو بول دیں اس کو کر دیں اس کو بول دیں میں بڑا تڑپ رہا ہوں بڑا مجل رہا ہوں بڑا رو رہا ہوں یہ ساری باتیں اچھی ہیں مدینہ جو بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو حضور سے لو لگائیں گے وہ اپنی شہانہ شان کے مطابق پھر کرم فرمائیں گے ان سے لو لگائیں جتنا رو رو کے دوسرے کو دکھا رہے ہیں آن صبح آ کے اس کو کہنے میرا یہ کام کر دو اس سے کم رو کے اگر بندہ ادھر فریاد کر لے اور سچے دل سے کر لے تو شاید کام بن جائے اللہ کریم کی بارگرہ میں کر دیں تو یہ بھی جائز بھی نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں ہے جی ہاں حاضر یہ مدینہ کے لئے بھی سوال کرنا حج کے لئے مجھے حج پر بھیج دیں خرچہ دے دیں یہ بھی جائز نہیں ہے کسی کا احسان کیوں بتائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی لوگے تمہارے در سے ہی لو لگی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرہ آئے 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 یہ شانی یہ ہے دھارے چلتے ہیں اتا کے وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا یہ حضور کی شان بیان کی ہے اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضل اور آلہ ترین مخلوق ہیں وجہ تخریق کائنات ہیں مخلوق عظیم مخلوق کی عظیم شان ہے تو خالق کی شان کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ سبحان اللہ کالز یہ ہو گئی جناب میسیجز بھی تھے آپ کے اب اس پر ہم آ رہے تھے اللہ اکبر کہاں سے چلے کہاں پہنچے بلوچستان والوں کا میسیج تھا جی اس پر اتنے مدنی پھول بھی آگئے ماشاءاللہ مدرس مدنی چینل کی مہربانگیاں ہیں جی ماشاءاللہ اور خدمت کا مکملہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص بھی دے اور استقامت بھی عطا فرمائے زوال نعمت سے بھی اللہ بچا ہے اپنی آواز میں کلام سنا دیں خوشاب سے میسیج ہے خوشاب خالق بھی آپ گئے ہیں نہیں آپ شاید گئے ہیں شاید بارہ ماہ مدنی کا زفر کیا ہے نہیں بارہ ماہ میں نہیں کریں گے تو ایک نائل جکر تو خوشاب کا آشا ہے جانا ہوئے گا آپ کا عبداللہ یاد نہیں یاد نہیں خوشاب کا جو نا اس کی ایک صغات بھی ہے بڑی زبرس ڈھوڑا اسے کہتے ہیں اور کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ برفی بھی اچھی مل دی ہے خوشاب میں میں الحمدللہ بارہ ماہ میں میں نے سفر کیا ہے خوشاب بھی کیا ہے جہراباد بھی کیا ہے پھر خوشاب کے ساتھ سون ویلی بھی لگتی ہے اس کے بھی کچھ علاقوں میں بارہ ماہ کی برکت سے الحمدللہ یہ سفر کیا ہے مجھے تو امتحان میں ڈھالنے والی بات آئی کل بھی تھا میسیج بارہ آج بھی تھا اللہ آپ کو جزائے خیر دیں میرے بانی فرمایا جی آگے ہے جی موضوع پیسا ہوا طبقہ یہ بہت اچھا ہے اس موضوع پر ایک بیان بھی آنا چاہیے جو مساجد میں کیا جائے بہت شکریہ آپ کا سجیشن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں سوال کیا ہے جن کا سوال نہیں ہے کلام کی فرمائش ہے شہر سے بھی میٹا سرکار کا مدینہ کلام سنائیں بہت شکریہ اسامہ بھائی ہیں بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے کچھ کلام شامل کریں عمر بھائی پھر ہم آگے بڑھتے ہیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ اللہ اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ پکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے نا کام انتیاز کا اللہ 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 تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جڑ دیتا ہوں تجھے کو واسطہ میں شاہِ حجاز کا اللہ 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 کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن بلدا بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا اللہ 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 سب ہوتا ہے باق میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور سب ہوتا ہے باق میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا آسد قلے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا آسد قلے لے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا آسد قلے سب ہوتا ہے پاڑا نور کا آسد قلے میں سہانا پھول پھولا نور کا آسد قلے ہے بل بلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا جو گتا دے کھولیے جاتا ہے تارا نور کا آسد قلے تارا نور کا آسد قلے نور کا آسد قلے تارا 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 نور کا آسد قلے تیرا تیڈال صدق نور کا شم عدل میش کا تن زجاج نور کا آشو دل میش کا تن سینہ زجاج نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورا نور کا تیری سورت کے لئے آیا ہے سورا نور کا نور 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 سورا آنکھ آنکھ این سور این سور این سور این سور دھنکا ہے چہرانور کا کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ کیا زبر اس کلام پڑھیں آپ نے عمر بھائی جیتے رہے سلامت رہے حضور کی شان کی بات ہوئی ہے اور نظم میں ہوئی ہے آئیے نصر میں بھی آپ کو رکھاتے ہیں شان محمدی صلی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ امام بوسری فرماتے ہیں محمد صادق الاقوال والکلیم حضور علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ جو باتیں وہ کہتے ہیں وہ سچی ہوتی ہیں حضور علیہ السلام نے نہ جانے کیا کیا خبریں ارشاد فرمائیں مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں ارشاد فرمائیں اور تاریخ نے دیکھا تاریخ کے صفحات گواں ہیں صدیہ گواں ہیں کہ وہ ساری کی ساری باتیں درست ثابت ہوئیں سچ ثابت ہوئیں کچھ باتیں ایسی تھیں آپ نے بیان فرمائی آپ کی حیات تیبہ ہی میں وہ ظاہر ہو گئیں کچھ صحابہ اکرام کے زمانے میں ظاہر ہوئیں کچھ سو سال بعد کچھ دو سو سال بعد کچھ چھ سو سال بعد آج تک بہت ساری باتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ظاہر ہونا ہے تجال کی خبر نزول عیسیٰ کی خبر سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا اور نہ جانے کیا کیا خبریں ایسی ہیں جو ظاہر ہونا ہے اللہ اکبر نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک زبان آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اللہ اکبر ویسے تو آپ کی زبان کے اصاف کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ یہ حضور علیہ السلام اپنی درف سے نہیں کہتے جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے صاحبی کہتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام ممبر پر چڑے ہیں پہلے نماز پڑھائی ہے فجر کی نماز نماز پڑھانے کے بعد سَعِدَ الْمِمْبَرَ ممبر پر چڑے خطبنا ہم سے خطاب کرنا شروع کیا عرض فرماتے ہیں نا اس خطبے کی حیبت پہ اللہ خطب سلام خطاب کرنا شروع کیا یہاں تک کہ زہر کا وقت آ جاتا ہے زہر پڑھاتے ہیں پھر ممبر پر چڑھتے ہیں یہاں تک کہ اثر کا وقت آ جاتا ہے پھر ممبر سے پڑھتے ہیں پھر ممبر پر چڑھ جاتے ہیں نماز کے بعد پھر بیان کرنا شروع کرتے ہیں پھر بیان کرتے رہے یہاں تک کہ مغرب ہو گئی آپ اندازہ لگائیے فجر سے لے کر مغرب تک کتنے گھنٹے ہوں گے پندرہ گھنٹے ہوں گے اٹھارہ گھنٹے ہوں گے بیس ہوں گے زیادہ سے زیادہ بہت ہی زیادہ اتنے وقت کے اندر انسان اگر خطاب کرنا شروع کرے کتنی باتیں بیان ہوتی ہیں ایک حد ہوتی ہے یہ اتنی ہو سکتی ہیں اتنی نہیں ہو سکتی ہیں ایک تو حضور علیہ السلام کا یہ کمال ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک آپ بیان کرتے ہی رہے اور کیا بیان کیا فرماتے ہیں حتہ غربت شمسو سورت غروب ہونے تک آپ بیان کرتے رہے فَآخْبَرَنَا بِمَا قَانَا وَبِمَا هُوَا قَائِن زمین کے پیدا ہونے سے لے کر قائنات کے ظہور ہونے سے لے کر نبی اکرم علیہ السلام نے ہر ہر خبر ہمیں بیان کی یہاں تک کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سب کا سب بیان کر دیا فرماتے ہیں فَآلَمُنَا اَحْفَذُنَا جس نے یاد رکھا وہ ہمیں سب سے بڑا عالم تھے یہ نبی اکرم علیہ السلام کا موزہ ہے اتنے کم لمحات کے اندر آپ نے جو کچھ ہونا تھا جو کچھ ہونا ہے سب کا سب بیان کر دیا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک باپ باندھا باپ بدع الخلقی مخلوق کی پیدائش کا باپ اور اس کے تحت آپ نے یہ جو میں نے حدیث بیان کی تو مسلم سے بیان کی ہے ایک اور مقام پر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے باپ باندھ کے کہ مخلوق کی ابتداء کب سے ہوئی اور اسی حدیث کو نکل کیا تو مخلوق کی ابتداء سے لے کر قیامت تک کے سارے معاملات ایک ایک معاملات ایک روایت میں ہیں حَتَّى دَخْلَ أَهْلُ جَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ جَنَّةِ جَنَّةِ مِنْ دَاقِلْ ہو گئے جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے آپ علیہ السلام نے ایک ایک کے نام کی بھی خبر حضرت صحابہ اکرام علیہ مردوان کو دی کیا شپا رہا کیا مخفی رہا سب کچھ تو آپ نے بیان کر دیا اور حضور علیہ السلام کے شان یہ ہے کہ آپ صادق الاقوال ہیں جو آپ نے بیان کیا وہ حق ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فتنوں کی خبر بیان کرنا شروع کی یہاں تک کہ ان کے جو قائدین ہوں گے ان سب کے بارے میں ان کا نام بیان کیا ان کا قبیلہ بیان کیا نسل بیان کی ایک ایک کی تفصیل بیان کی ابودعب شریف کی حدیث ہے خلاصہ میں نے بیان کیا ماشاءاللہ یہ مدنی پھول بھی بیان ہو گئے اور مدنی قدر صاحب یہ آپ نے دیکھا معاشرے کا پیساوہ طبقہ اور بعض معاملات میں غریب ہی غریب کو پیس رہا ہوتا ہے اور کسی نے کیا پیسنا ہے یعنی اپنے ہی لوگ اپنوں کو پیس رہے ہوتے ہیں جیسے آج کل مطلب ایک ایشو ہے جیس کے حوالے سے بھی ہے بعض جگہوں پر تو ایشو ہے اور بعض جگہوں پر لوگ ایشو بنا دیتے ہیں جیسے عبداللہ حد بھائی گربان بھائی کمپریسر وغیرہ یہ سکر اس طرح کی کوئی مشین ہوتی ہے میں نے تو نہیں دیکھی ہوئی سنا ہوا شنیدن ہے کہ وہ لگاتے ہیں گھر میں یعنی جس ایریا میں گیس پریشر لو ہو گیا ہے تو وہاں پر وہ کیا کریں گے وہ مشین لگائیں گے اور باقی محلے میں سے گیس جو ہے نا وہ وہ غائب ہو جائے گی اور جس نے مشین لگائی ہے اس کا فلیم یوں جذرہ ہوگا کہ مطلب پوچھیں نہیں ایسے مطلب پنجابی میں کہتا ہے پامڑ بھائی رہنے یہ تو قربان بھائی بات رہیں گے کیا پوزیشن ہے یہ بات آپ نے بلکل صحیح فرمائی یہ ایسا ہو رہا ہے ظلم ہے یہ بھی کہا جائے ظلم ہے اور غیر قانونی بھی ہے غیر قانونی ہے علماء نے اس کو ناجائز فرمایا کہ اس طرح آپ دوسروں کے حق مارکس طرح نہیں کھیج سکتے یعنی آپ دس گھروں کو چھوڑ کے جس میں اپنے آپ کا فائدہ کرنے کے لیے آپ دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں ان کی گیس کھنچ رہے ہیں یعنی کم از کم اگر دوسرے گھر میں ایک جگہ گلی ہے وہاں پر کسی کی پکوان کی دکھوہ ہے گھر میں کھانا مغیرہ بنا انہوں نے وہ مشین لگائی گئی تو وہ اپنا دیکھ بنانے کے لیے پوری جگہ گیس کھیس لیتے ہیں مشین لگائی گئی ہے اور دیکھ چل رہی ہے لیکن حال یہ ہے کہ دوسرے گھر کے اندر پتی چائے بھی نہیں بن رہی ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے خاص طرح پر جو کمپنی والے کارخانے والے یہ کرتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ جن کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان کو جنریٹر چلانا ہے اب گیس شورٹ ہے آپ پیٹرول پر چلالیں پھر گیس سے غریب لوگ اپنا گزارہ کر لیں آپ پیٹرول پر چلانے ہیں وہ اگر باہر سے گیس بھرواتے ہیں لکڑیوں کے ذریعے کہ ایسے ہوگا سسٹم وہ دور جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے تو آپ پیٹرول پر اپنا جنریٹر چلانے ہیں پیٹرول پر اپنے دوسری چیزیں کر لیں یہ نہ کھیچیں تو یہ غریب کے لئے ہمدردی ہے اور ایسے لوگ کو جو ہے نہ پیسہ جائے تو بہتر ہے ہمدردی بھی ہے اور دوسرا اقارڈنگ ٹو لاؤ دیکھیں اچھا ہے شہری قانون کی عمل داری کرنے والا ہوتا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے یہ مشینے اس علاقے لگا کے گیر جو کھیچ دی جائے اور اپنے پانی گرم ہو جائے اور باقی جو اٹھٹھر کے مر جائیں بھلے جو بھی ہو جائے ہمارا معاملہ تو صحیح ہونا چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھلے آپ جو مشین لگا رہے ہیں وہ میٹر میں سے ہی گیس نکال رہی ہے میٹر میں سے ہی آ رہی ہے میٹر میں سے آ رہی ہے نہیں آ رہی یہ ایک الگ میٹر ہے وہ مشین جو لگائی ہے ایک تو قانونن وہ درست نہیں ہے اور دوسرا ظلم کے درجے میں بھی آتا ہے کہ آپ دوسروں کو ان کی حق سے جائے وہ محروم کر رہے ہیں پیس رہے ہیں یہ بعض وقت وہی لوگ پیسرے ہوتے ہیں جو ایک درجے کی ہوتے ہیں اپنے پیسے جانے کا رونا رو رہے ہیں اپنے پیسے جانے کا رونا رو رہے ہیں درست فرمایا عبدالحاد بے نے بڑی پیاری بات کی اللہ کے خوف سے بننے کو ڈرنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے ظلم نہ کریں کسی پر نہ کسی غریب پر نہ کسی امیر پر بعض وقت جو گدہ گاڑی والے ہوتنے ہیں یہ بھی مطلب جیسے کسی نے ہارن مار دیا تو آپ کیا کریں گے اس کو رستہ دینے کی بجائے رستہ بھی دیں گے ساتھ میں تھوڑا اس کی گاڑی کو وہ بھی لگا بھی دیں گے تھوڑا سکریچ مطلب آ جائے گا اس کا یہ کام بھی درست نہیں غریب بندہ بھی کم از کم اللہ کا خوف کرے اور امیر بھی اللہ کا خوف کرے نہ امیر غریب پر ظلم کرے نہ غریب امیر پر ظلم کرے یہ چیز خیال لکھنی چاہیے اچھے خیر خائی کے ساتھ جنگی کو آگے بڑھائیں داوستر ہمیں گا مدری محول ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے سکھا رہا ہے سمجھا رہا ہے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتے پائیں گے آئیے ساتھ اسلام بڑھتے ہیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دو میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دو 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 کہتے سلام ہر دو سلام ہر دو موسیقی